سو فرنٹس ویلکم بیک ون سیکنڈ دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں فیر سے ہجروہ ہوں بات کریں گے دوستو اس نئی ویڈیو میں ہیرو دو بائیکوں کا کمپریزن کریں گے یعنی ہیرو سپلینڈر پلس بلیک اینڈ ایسنٹ ایڈیشن کا اور ہیرو ایچ ایف ڈیلکس کے ایچ ایف ہنڈیڈ ایڈیشن کا دوستو دونوں ہی بائیکوں میں اگر آپ کنفیوز ہیں کہ کون سی بائیک آپ کو خریدنی چاہیے دوستو کون سی و لی فور منی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک واجرور کیجئے گا آپ کے سمجھ میں آنے والی ہے بات کی کون سی بائیک آپ کے لیے کم بجٹ میں بڑیا بہتر چوئیس ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے بات کریں دوستو انجن پاور اور دوستو گیر وغیرہ کی تو دونوں ہی بائیکوں میں آپ کو انجن پاور ٹورک اور گیر سیم ٹو سیم دیکھنے کو ملیں گے یعنی کی ستان میں پوائنٹ دو سی سی کا بی ایس سکس کمپلائنڈ انجن دونوں ہی بائیکوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور پاور اور ٹورک کی بات کریں تو ساتھ دسمنل نو ایک بی ایس پی کی پاور اور آٹھ دسمنل جیرو پانچ نیوٹن میٹر کا دونوں ہی بائیکوں میں آپ کو سیم ٹورک اور پاور دیکھنے کو ملیں گی دونوں ہی بائیک چار گیر کے ساتھ آتی ہیں یعنی کی انجن پاور سب وغیرہ سیم ہیں دوستو پرائیس ڈیفرنس کافی جادہ ہے تو دوستو ویڈیو میں بنے رہیں تو دلی سٹھی کی پرائیس کی بات کریں تو دوستو ہیرو سپل اسپلینڈر پلس کی ایک سورم پرائز ہے چھہ سٹھ ہزار پینتالیس روپے جبکہ ایچ ایوپ ہنڈڈینڈ کی ایک سورم پرائز ہے دلی میں انچہ سٹھ ہزار چاڑ سو روپے وقت ہوں بات کناкам بات کریں تو دوستو آپ کو اسپلینڈر پلس میں شارجیز دینے ہوں گے چھہ ہزار چھبیس روپے جبکہ دوستو آپ کو ایچ ایف ہنڈیڈ میں شارجیز ملے گی پانچ تین سو ساڑھ سٹھ روپے دوستو قیمت میں آپ کو بتا دوں آپ کی سکرین پر سبھی آپ کیمت دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی کی پرائز میں دوستو ڈیفرینس کی بات کریں تو آپ ہیرو اسپلینڈر پلس بلیک اینڈ ایس اینٹ اڈیشن کا ڈیلی میں 17755 روپے کا جبکہ ہیرو ایچ ایف ڈیلکس کے ایچ ایف ہنڈیڈ ڈیلی میں اٹھاونہ ہی ہیٹیس روپے کا دوستو دونوں ہی بائیکوں میں آپ کو انیس ہیٹیس روپے کا پرائز میں فرق دیکھنے کو ملے گا جبکہ دونوں ہی بائیک میں انجن پاور سب کچھ سیم ٹو سیم ہے دوستو سپلینڈر کچھ زیادہ ہی بائیک بکتی ہے اس وجہ سے اس بائیک کی قیمت زیادہ ہے اور ایچ ایف دوستو ہنڈیڈ جو بائیک ہے یہ نئی ہے جبکہ انجن اس میں سیم ہے اس وجہ سے اس کی بائیک دوستو اس وجہ سے اس کی قیمت کم دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے دوستو بونس ٹپ کی بات کروں تو سپلینڈر پلس کی جگہ آپ ایچ ایف ہنڈیڈ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سیٹ جو ہے چوڑی ہے سپلینڈر پلس کی جو سیٹ ہے وہ کافی پتلی ہے چوڑی نہیں ہے اگر آپ لوگ جرنی پہ جائیں گے یعنی کہ اگر آپ سو کلومیٹر تک کہ آپ نے ہیرو سپلینڈر پلس سے یاترہ کر لی تو آپ کافی تھکان محسوس کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو ایچ ایف ہنڈیڈ میں ایسا زیادہ نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کی سیٹ کافی کافی چوڑی اور کمفرٹیبل ہے تو دوستو میں آپ کو یہی سالہ دوں گا کہ آپ ہیرو ایچ ایف ہنڈیڈ بائیک کو کھری سکتے ہیں یہ سستی بھی ہے اور اس سپلینڈر جیسی اس میں آپ کو انجین پاور اور گیر وغیرہ سب دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ یہ کمفرٹیبل بھی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ آپ کا کنفیجن دور ہو گیا ہوگا تھینکی سو مچ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کر جرور جائیے گا تھینکی سو مچ